ذرا سا بھی کوئی وائلیشن پاکستان میں ہوگی آپ نے وہ چنائے ہماری ایک بہن ہوا کرتی تھی جو یہاں ایسیڈ وکٹمز پہ بولا کرتی تھی اور جو ڈاکومنٹریاں بنا کے دنیا سے آسکر اوارڈ لے رہی تھی وہ ہماری بہن کانک ہو گئی ہے ہم ان کو ڈون رہے ہیں کشمیر کی بیٹیاں کشمیر کی بہنیں دخترانے کشمیر ان کو آواز دے رہی ہیں کہ آئیں اور ہمارے لیے بھی بولیں پاکستانی عورت کا وہ استحصال جو کہ نہیں ہوتا تھا کچھ مائنارٹی پرسنل کسی ٹارگیٹڈ ایجنڈے پہ کوئی ایسا عمل کرتی تھی تو آپ پاکستان کا نیگٹیو فیس پرموٹ کرنے کے لیے ہر جگہ دستیاب ہوتی تھی وہ آرگنائزیشنز پاکستان کو بین القوامی سطح پہ بدنام کرنے کے لیے وہ انجیوز کا سرکل متحرک نظر آتا تھا آج جب کشمیر کی بیٹیوں کی عزت پمال ہو رہی ہے ہماری وہ بہنیں بے بسی کی تصویر بنی ہے آج وہ انجیوز چوب دھار کے سطو پی کے پتہ نہیں کی درست ہو رہی ہے وہ اس لیے سو رہی ہیں کہ اس وقت اس وقت ان کو یہ کام کرنے کے لیے کچھ فنانس کر رہے گا فنانسنگ آ رہی ہوتی تھی اس کام کے لیے جو فنانسر ہیں ان کا ایجنڈہ یہ ہے تو میرے ساتھوں نے دوچنا ہے کہ ہم اس وقت ڈبل جیپڈی میں ہیں ہم اس وقت ملالا یوسف زہی سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہاں رہی قوم کی وہ بچے جن کی ایجوکیشن کے لیے فاٹا کے اندر بچے جو تھے ان کی ایجوکیشن کے لیے ملالا یوسف زہی بولا کرتی تھی یون نے ان کو بڑے وارڈ دیے پوری دنیا کی آرگنائزیشنز نے ان کو بلا بلا کے وزیرائی کی تو میری وہ بیٹی جو ہے مجھے اس کی آواز جو ہے وہ سننی ہے اپنے ان کشمیری بچوں کے لیے اور پاکستان یہ چار ہے پاکستان کا بچہ بچہ یہ چار ہے کہ بھئی آپ لوگ آگے آئیں اور یہ وقت ہے جب کسی کے لیے تو کہتے ہیں کہ گر گیا وہ سجدے میں وہ نادان سجدے میں جب وقت قیام آیا اب وقت قیام ہے اب کھڑے ہونے کا وقت ہے اس ملک کے لیے اور اب وقت ہے اس کاس کے لیے جس کاس کے لیے آپ لوگ جو ہیں وہ لڑتے رہے آج اس کاس کو آگے لے کے چلنے کا وقت ہے